بھائی صاحب خود کو کسی بھی حال میں بکھرنے مت دینا چونکہ لوگ تو گرے وے مکان کی ایٹ تک اٹھا کے لے جاتے ہیں سندر کہانی ایک آدمی کو امریکہ کے پریزن ہاؤس کے اندر موت کی سزا سنائی گئی اور اس کو بتایا کہ اس موت کی سزا میں تمہیں اینکانڈا ایک ڈینجریس سامپ اس سے ڈسوایا جائے گا پہلے فانسی تھی فانسی کا انہوں نے پلان چینج کیا بولا سامپ سے ڈسوا کے اس کو اس بار موت کی سزا دینی ہے چہرے پہ اس کے کپڑے سے اس کو کور کر دیا گیا سامپ دیکھا اس نے اینکانڈا اس کی طرف آ رہا ہے اس کے بعد جب کپڑا پہنایا اور سامپ جب اس کو ڈسنے کے لیے آنے والا تھا تب ہی وہاں پریزن ہاؤس نے پلان چینج کیا اور دو سوئیاں اس کے ہاتھ میں جوڑ سے چبھا دی جیسے ہی دو سوئیاں جوڑ سے چبھائی وہ آدمی ہلا ابھی اس نے دیکھا کچھ نہیں اور جوڑ سے ہلا اور اچانک گر گیا ڈیڑھ منٹ کے اندر اس آدمی کی موت ہوئی بعد میں جب جا کے چیک کیا ہسپتال کے اندر کہ اس کی موت کیوں ہوئی تو پتا چلا کہ وہ اس درد کے کارن نہیں مرا جو سامپ دینے والا تھا اس درد کا جو وچار تھا اس وچار سے جو جہر پیدا ہوا وہ سامپ کے جہر سے زیادہ خطرناک تھا اس لیے اس کی نشیت موت ہوئی یعنی کی پرستیتی میں اتنا دم نہیں ہے کہ آپ کو برباد کر سکے آپ کی منستیتی آپ کو پرستیتی سے پہلے برباد کرتی ہے زیادہ تر لوگ اس لیے ہار جاتے ہیں کیونکہ وہ جیت سے پہلے ہی مدان چھوڑ دیتے ہیں زندگی میں بڑے نرنے لوگ ایک بار جو فیصلہ کر لیا تو پلٹ کے مت دیکھنا کیونکہ پلٹ پلٹ کے دیکھنے والے لوگ کبھی اتحاس نہیں رچتے ہیں دنیواد